کچھ ہم دنیا سے اس زمینی حالات و واقعات سے ہٹ کے کچھ آسمانی ستاروں کی طرف چلیں اور جانیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں آج کیونکہ یہ نیا ہفتہ ہے منگل کا روز ہے موسم تو کراچی کا اچھا ہے اللہ کرے کہ گرمی کشدہ تب پہلے والی دوبارہ سے نہ آئے کچھ اب آگے بہتر ہی ہوتی جائے آگا بہشتیہ میں جوائن کر چکے ہیں ان کو بیلکم کرتے ہیں آگا صاحب اسلام علیکم آگا صاحب یہ تو آپ بیتی تھی آج میں بھی نو بجے اپنے شو میں ان نہیں ہو پائی کیونکہ مجھے سی ٹرافک میں فستے فستے تقریباً دو گھنٹے میں نے گزارے ہیں دو سے ڈھائی گھنٹے اس کے بعد میں تقریباً پہلے دس پجے پہنچی ہوں آپ اندازہ کریں کہ وہ ہمارے جو ذمہ دار خصوصاً ہمارے کراچی کے میر ہو میر کو چاہیے کہ دیکھے جی ہماری ایک اہم شو آپ کرتی ہو میری مجھے میاقا صاحب اس پر ساری رسپونسیبلیٹی جو ہے نا وہ ٹرافک پولیج پر ہے ان کے حکام کو جاگنا چاہیے اب یہ چھوٹی چھوٹی باتیں بھی کہ گورنمنٹ آکے میسج دے گی تو پھر اندازاروں کا اپنا اپنی مطلب ظاہر ہے آپ کی ذمہ داری ہوتی ہے آپ کی جوب کی نویت ہے یہ آپ کو خیال رکھنا ہے بار بار آپ کو انٹی میٹ تو نہیں کیا جائے گا کہ جاگو بھائی وہاں ٹرافک بلوک ہے اٹھ کے جا کے دیکھو آپ درست فرما رہے ہوں مگر انتظامیے کی یہ ذمہ داری ہے نا یہ معاملہ کون ٹھیک کرے گا پاکستان اس وقت جناب علی اتنا بڑا ہو چکا ہے اب کوئی پاکستان تازت تو نہیں ہے نا بڑا پے میں پاکستان چل رہا ہے اتنی تجربہ ہے کس نے کرنا ہے میر نے کرنے آجی نے کرنی ہے یا حکومت زندے نے کرنی ہے یہ جو مسئلہ ہے نا کراچی کے نہیں ہے پوری پاکستان کے پوری پاکستان کے بلکل چلے آغاز صاحب مجھے بتائیے ذرا آپ کے ستارے کیا بتا رہے ہیں کون آرہا ہے نگرہ وزیراعظم دیکھیں میں تو یقینی طور پر اس حال تو نہیں آرہا ہے اس کے حساب میں تو پاہستان بلکل اچھے چلیں یہ بتا دیں کہ پیپلز پارٹی نون لیگ کو منا لے گی ہے نون لیگ پیپلز پارٹی کو منا لے گی کیونکہ میان صاحب کہہ رہے ہیں کہ نگرہ وزیراعظم کا فیصلہ کرنا تو ہم لوگوں نہیں ہیں وہ تو ٹھیک ہے فیصلہ ہو چکا ہے جہاں تک مجھے لگتا ہے کہ فیصلہ میرے حال پر ہو چکا ہے کیونکہ پاہستان کی جو ستارے ہیں وہ بہتری کے طرح پائے ہیں موجدہ حکومت کے منحوسیت ختم ہو رہی ہے اور اسی وجہ سے شاید آنے والے وقت پاہستان کے لیے جو بھی ہے جیسے بھی ہو جس طرح کبھی ہے کچھ بہترین جو ہے وہ یہ آنے والے چھے مہنے تک کیسے ستارہ تاکل ہے اور وہ ستارہ بتا رہا ہے کہ تھوڑی سی موجدہ حکومت کے جانے کے بعد عوام کے لیے راحت ہوگی اور دیس طرح جو ہے وہ چیزوں میں کابی بہتر ہیں البتن مہنگائی کے حوالے سے اور اپنی جگہ پر پاہستان کھڑا ہے اور خصوصاً کراچی کے لیے اس پچھلے پروگرام میں بھی آپ کے سامنے گزر سے کافی حقیقت سے بات بھی ہو رہی ہے پیٹرول اور وقتی طور پر وہ آگے بڑھے گا جالت بھی وقتی طور پر کی رہے ہیں وہ بڑھے گا اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ بیجلے کے معاملات مجھ نہیں لگتے کراچی والے ایک بلت بھی جلائیں گے اور اس کے بی بیجلے کے بیل دے سکیں گے تو اہل کراچی کے لیے ساتھ ساتھ اور دیگر شاعروں کے نزبت مجھ نہیں سمجھاتی ہیں سوپ کراچی کیوں تارگرد ہے چلے مجھے یہ بتائے گا کہ نگرا سیٹ اپ جو آئے گا وہ آپ کے کیال میں ساٹھ دن نوے دن یا پر اس سے بھی زیادہ اس ستارے کے حساب سے تو مجھ لگتا ہے کہ ہو سکتے یہ جو تیم مہنے سے زیادہ کیلئے ہو کیونکہ یہ ستارے جو داخلی چھے مہنے کے نظر آتا ہے کم از کم چھے مہنے کے لیے نظر تو اب اس میں میں معلوم یہ جو ان کے ستاروں میں کوئی پہالی یا خوشالی یا نئی تبدیلی کی وجہ یہ ستارے ہیں یا البتہ یہ الیکشن تو تے ہے کہ اپنے وقت پر ہوتے ہوئے حساب میں نظر آتا ہے اور عوام کے لیے عوامی رائے کے احترام میں نظر آتا ہے کافی چیزیں بہتر ہوتی نظر آتی ہیں مگر موجدہ حکومت میں ہے اور کافی حد تک مجھے لگتا اپنے لیے رات کے احترام آپ میرے ساتھ رہے گا مجھے یہ بتائیے گا کہ جو میں اس سیچویشن سوچ رہی ہوں مجھے لگ رہے ہے خاجہ آصف صاحب کے کچھ ستارے آج کل گردش میں ہیں آپ بتائیے ذرا کیا کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے پارلیمنٹ میں جو خواتین کی حوالے سے ایک بیان دیا ہے جو پر کافی شور مچا ہوا ہے کہ خواتین کو کیا سمجھ رہے ہیں خواتین خاص طرح پر کافی شور کرنی ہے جو ایم پی ایز ایم این ایز ہیں کیا ان کے ستارے گردش میں لگ رہے ہیں یا نکل آئیں گے اس سے گردش میں کیا دنیا کے اس عمر کے اس حصے میں بھی پوری زندگی یہ قومی اسمبلی میں اور سیاست کی ہے اس کی باتیں سن کیسے لگتا ہے کہ کوئی اکتر کا اس کی دماغ شاید کوئی ہلا ہوا ہے خواتین کا معاشرے میں کتنا بڑا مقام اسلام نے دیا ہے اور ہمارے سورساٹی نے دی ہے سماج نے دی ہے اور ان کو سوچنے چاہے کہ اس طرح کی الفاظ اپنے سیاستی باتوں کے لئے اس طرح کی الفاظ کی تو ان کی پارٹی کے اپنے لوگ بھی مضمت کر رہے ہیں کہ نہیں کہنے چاہیے اور نہیں یہاں سب ہونا چاہیے تھا بہت تکلیف والی بات بلکل اچھا باگا صاحب اس کی زوال ہے جو شہباز شریف ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی کہا جاتا تھا میرے بارے میں سنا ہے ان کے بارے میں کیونکہ انہوں نے کہیں یہ بات کی ہے کہ میں بڑا بہترین ایڈنسٹریٹر ہوں لیکن میں نے آپ یہ ثابت کر دی کہ میں لیڈر بھی بہت اچھا ہوں تو ان کے ستارے کیا کہہ رہے ہیں آگے ان کا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں آپ بلکل ان کے ستارے اور پتن خدا کی مدد ہے تو اس طرح جو رہا ہے کوئی محصر سے چل رہا ہے یا کسی سپورٹ یا تیسری کوئی ہماری جو طاقتور ادارے ان کی وجہ سے چل رہا ہے ورنہ ان کے ستارے اتنی منحوسیت پہ ہیں جب سے لوگ آیا ہیں پاکستان کس وقت جس حال پر کھڑا ہے جس پریشانی پر کھڑا ہے جس مشکلات پر کھڑا ہے میں نے تو کبھی اپنے زندگی پچیس تیس سال سے آپ کی ٹی وی آپ مختلف پاکستان کے اور انٹرنیشنی چینل پر شو کرتا ہوں کبھی پاکستان کی جو اوپر مشکل ستارے پریشانی والی ستارے اور اس وزیراعظم کی دور میں آئے اتنا تو میں نے کبھی زندگی میں نہیں دیکھا مجھے نہیں معلوم بنگلہ دیش اور پاکستان کے وقت میں کیا ستارے تھے مگر اب ایسے ستارے ہیں جو پاکستان کی اقتصادیات مالی حالات زوال کیفیت سب زوال پر ہیں سب جو ہیں وہ آخری ستارے دے رہی ہیں کیونکہ مجھے ایک امیت اللہ پر ہیں اور پاکستان کی اداروں پر ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ اب تھوڑی سے پاکستان سانس لینے بہتر ہوا کیونکہ اپنے ایک اچھے ستارے آرہے ہیں پاکستانیوں کے ستارے تو فیلحال گردش میں ہی ہیں کنی سے بھی کچھ اچھی خبر نہیں آرہی ہے بس مہنگائی کے بوم ہی گرتے جا رہے ہیں بہت شکریہ آپ نے تھی وقت ہمیں دیا اور اپنی رائے سے آپ نے آگاہ کیا ستاروں کی زبان آپ نے بتائی جامعات میں چلتا گورت دھندا نوجوانوں کے مستقبل سے کھیلنے والی کالی بھیڑوں کے آگے حکومت اور انتظامیاں مکمل بیبس مستقبل کے مہماروں کے تحفظ کے لیے بول نے اٹھائی آواز صحافتی فرائز کو نبھاتے ہوئے پہنچائی ہر خبر عوام تک بڑے سکینڈل سے جڑے تمام حقائق رکھے عوام کے سامنے کیونکہ بول ہے پاکستان کا نمبر ون نیو سینل سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے